یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو اچھا ایک سوال ہے کرناٹا کا سا یہ پوچھنے چاہتی ہیں کہ جیسے غسل کے اندر ایک یا دو فرض بھول جائیں یا چھوٹ جائیں تو کب تک ان کو دھو سکتے ہیں کتنے ٹائم کے بعد یا کتنے دن پرانا ہونے کے بعد اس وہ فرض کو نبھا سکتے ہیں اس میں مسئلے میں آپ کو ایک چیز سمجھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ ایک وضو ہوتا ہے اور غسل ہوتا ہے جسم کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو وضو میں دھونا ضروری ہے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو غسل میں دھونا ضروری ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جسم سے کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو وضو کو توڑتی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی نکلتی ہیں جو غسل کو توڑتی ہیں یعنی بندے کو ناپاک کرتی ہیں تو وہ چیز کے جو جسم سے نکلتی ہے اور وہ صرف وضو کو توڑتی ہے تو جب وہ نکلے گی تو ہمارے جسم سے ان دھولی ہوئی چیزوں کو بے دھولا کر دے گی کہ جو وضو میں دھولا ضروری تھے اور غسل والے حصے پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کو مثال پر ایسا سمجھے کسی شخص نے پوری طرح غسل کیا غسل کرنے کے بعد وہ پاک ہو گیا اب غسل میں کیونکہ اس نے اگلا حصہ بھی دھویا پیٹ کا کمر کا بھی حصہ دھویا اب اس نے جب ٹوائلیٹ کر رہا تو ٹوائلیٹ کرنے کے بعد پورے جسم میں سے وہ وہ پارٹ اس کے بے دھولے مانے جائیں گے جو وضو میں دھونا ضروری تھے کیوں کیونکہ پشاپ کرنے سے وضو ہی ٹوٹتا ہے تو اس لئے وضو والے پارٹ اس کے بے دھولے ہوں گے تو اس صورت میں جب بندہ پشاپ کر کے آئے گا تو اس کا جو ہے نا یہ ہاتھ مثال کے طور پر یہ کوہنی سے لے کر یہ والا ہاتھ جو ہے وہ بے دھولا ہوگا یہاں تک اور یہ والا ہاتھ اس کا پورا جسم پاک ہی سمجھا جائے گا کیونکہ یہ ناپاک ہوتا ہے غسل فرض ہونے پر تو جو پارٹ وضو میں دھونا ضروری ہوتا ہے وضو توڑنے والی چیزوں سے وہی چیزیں بے دھولی ہوں گی اور جو پارٹ غسل میں دھونا ضروری ہے غسل توڑنے والی چیزوں سے وہی پارٹ جو بے دھولا ہوگا یہاں پر ایک امپورٹنٹ مسئلہ سمجھ لیجی اب زمن میں آگیا تو میں اس کو زمنان بتا دیتا ہوں پانی کی بھری ہوئی بالٹیک اندر جیسا آپ نے سنا ہوگا کہ اگر بے وضو شخص ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی جو ہے وہ بے غسل یعنی اس سے وضو اور غسل نہیں ہو جاتا وہ استعمال شدہ پانی کے حکم میں آتا اگر کوئی بے وضو شخص ہاتھ ڈال دے لیکن اگر کوئی بھی شخص جس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ دھو کر ہاتھ ڈالے گا تو کیوں کہ جو چیزیں وضو میں دھونا ضروری تھی جب وہ شخص اس کو دھولے گا تو وہ دھولی بھی مانی جائے گی مثال کے طور پر کسی شخص کا وضو نہیں ہے اور لیکن اس نے اس ہاتھ کو دھولیا اب جب اس نے اس ہاتھ کو دھولیا تو یہ ہاتھ اس کا جو وضو میں دھولی تھی یہ دھولا ہوا مانا جائے گا اس وقت تک جب تک کوئی وضو توڑنے والی چیز نہ پائی جائے کیونکہ وضو توڑنے والی چیز پائی جائے گی تو اس ہاتھ کو پھر سے بے دھولا کر دے گی تو اگر کسی شخص نے یہ پورا ہاتھ دھونے کے بعد کوہنی تک ہاتھ دھویا کسی نے پورا اور بالٹی میں یہاں تک ڈالا یعنی کوہنی تک بینہ وضو والے شخص نے یہاں تک ہاتھ دھویا اور بالٹی میں یہاں تک ہاتھ ڈالا تو بھی وہ پانی وضور کسل کے قابل بنے گا یعنی بچے گا استعمال شدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں تک تو وضو میں دھونا ضروری تھا اور یہ بے وضو ہونے کی وجہ سے یہ ہاتھ بنا دھولا تھا بے وضو ہونے کی وجہ سے جبکہ وہ آدمی پاک تھا تو اس کا یہ چیز پاک مانی جائے گی تو جب اس نے بالٹی میں ہاتھ ڈالا اور اس کا بے وضو ہاتھ اس نے اس کو دھولیا تو مطلب یہ ہاتھ اس نے پہلے ایک طریقے سے پانی بھا لیا تو وہ دھولا ہوا ہوگیا یہاں تک اب کیونکہ یہاں تک تو ویسے اس نے دھولیا اس لئے allowed ہوگیا یہاں تک اس لئے allowed ہے کیونکہ اس پہ پہلے غسل فرض نہیں تھا کیونکہ اس نے کہا وضو نہیں تھا صرف غسل اس کا تھا تو اس لئے وہ یہاں تک بھی ڈالے گا ہاتھ تو اس حرج نہیں جبکہ یہ حصہ اس نے دھویا بھی نہ ہو تو جو حصہ غسل میں دھونا ضروری ہوتا ہے اور آدمی پاک ہے اسے دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ حصہ پانی میں ڈالنے سے وہ پانی وضو کے قابل بنا رہے گا تو اسی طریقے سے اب جو آپ کا مسئلہ ہے کہ کسی شخص نے غسل کیا غسل میں اس کا ایک فرض رہ گیا مثال کے طور پہ اس نے پورے جسم پہ پانی بہا لیا پانی بہانے کے بعد جو ہے وہ کلی کرنا بھول گیا اب وہ کتنے دنیاں کتنے ٹائم کے بعد کلی کرے گا تو جو اس نے جسم کا حصہ دھویا تھا جب تک نیکس ٹائم تک اس پہ غسل فرض نہیں ہوگا وہ حصہ دھلا ہوا مانا جائے گا چاہے وہ تین دن رہے یا پانچ دن رہے اب جب وہ وضو کرے گا تو کلی کرنے سے وہ فرض جو ہے نہ ادا ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا تو اب یہ کتنے دن تک ہوگا جب تک یہ خود نہ پاک نہیں ہوتا کیونکہ جو چیزیں غسل کی دھل گئی ہیں وہ جب تک غسل ٹوٹے گا نہیں دھلی ہوئی ہی رہیں گی جب غسل ٹوٹے گا تب وہ دھلنے سے بے دھلی مانی جائیں گی اور وضو کے اندر جو چیزیں دھل گئیں وہ وضو ٹوٹنے کے بعد وہ وہ پارڈ بے دھلے مانے جائیں گے تو اب کیونکہ یہ شخص پاک ہوا غسل کر اس نے کلی نہیں کری تھی تو اب ٹوٹنے کے بعد اس کے ہاتھ چہرہ سر کا مسا اور پیر وغیرہ بے دھلے مانے جائیں گے کیونکہ یہ جو ہے نا وضو کے اندر دھونا ضروری تھے تو واپس جب یہ وضو کرے گا تو جو اس کا جسم تھا وہ تو الڑی دھلا ہوا تھا اور غسل اس پہ دوبارہ فرض ہوا نہیں تو اس صورت میں وضو کے ساتھ بھی جب مرجی کرے گا وہ پاک ہو جائے گا چاہے نیکسٹ ڈے کرے دو دن بعد کرے چار دن بعد وہ شخص ہوئے نا وہ پاک ہو جائے گا